ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح ہو جائے چاہے وہ مسلمان ہوئے اگر مسلم ہو حق سے یہ جاتا ہے جیسا میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے حضرت سب کچھ انسان کی چاہتا ہوں مقاضب ہونے لگے خطر و مخلوقی کیا رہا یہ صرف خالف کی صفت ہے کہ وہ چاہے وہ چاہے وہ کرے لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں جو ہم چاہے وہ ہو جنسی مقاضب نہیں ہوگا تو یوں نہیں کہتے کہ اللہ نہیں چاہا کیوں کہ اگر یہ کہتے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا تو کبھی یوں نہ کہیں گے کہ جس طرح ہم چاہے دیس طرح کیوں نہیں ہوا آپ کو سرما اے عائشہ اگر تُو نے یہ کہا کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا تو تُو نے شیطان کا دروازہ کھول دیا ہم صبح سے شام تر لوگوں کی بولتے ہیں اثر کلمات اور الفاظ اور ہماری باتیں وہ یقین کہ تو ہے اس کے خلاف ہوتی زبان سے ایک جملہ بھی ایسا نہ نکلے جس سے اس بات کا صوبہ بھی ہو کہ اللہ سے غیر بھی کچھ کر سکتا ہے لوگ ایک کام کے ارادہ کرتے ہیں اے وہ ہوتا نہیں تو یوں کہتے ہیں کہ اگر ہم یوں کرتے تو یوں ہو جاتا ہم نہیں فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جو چپ یہ کہے کہ اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا اور یہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سلکتا ہوا آب کا انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے اور اس کے زبان پر یہ انگارہ موز کر کوئلہ بن جائے یہ تو آسان ہے لیکن زبان سے یہ کہنا کہ اللہ جیوں نے کرتے تو یوں ہو جاتا بل بھی یوں کہوں جو اللہ نے چاہا وہ ہوا ہے تو عائشہ نے فرمایا اگر یوں کرتے تو یوں ہو جاتا آپ نے فرمایا قدر اللہ اگر یوں کہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا تو میرے دوستوں اگر دوستوں یہ دعوت کا حصل بنیادی مفتد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اس کی دعوت دے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اللہ کی چاہنے سے ہو رہا ہے جتنا بھی شرح ہے وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہے لیکن اس کا سبب انسان کی اپنی وضا عملیاں ہیں اللہ تعالیٰ بننے کے لئے شرح کبھی نہیں چاہتے یہ جو خیر مجید میں آ رہی ہیں اللہ کی طرف سے ہیں لیکن ذریعہ اور سبب وہ انسان کی نیک انسان کی نیک عمل ہے جب کوئی چیز ضبیعت کے خلاف ہو جائے تو پہلہ اللہ کی طرف تو رجے ہو کہ اے ابا تیرے جانے سے ایسا ہوا تو انہیں ایسا کیوں چاہتا یہ بھی غفلت کی بات ہے کہ اگر نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے چاہتا نقصان ہو گیا نہیں یہ بھی غفلت ہے کہیں کہہ دیا تو انہیں میرے نقصان کیوں جاتا ہے انہیں میرے نقصان کیوں جاتا ہے اس سے فوراً اس کا خیال اپنی کسی بدعملی کی طرف جارے گا یہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے یہ کیا ہے لیکن جو شب اچھے بڑے ہاتھ کو اللہ تعالی کی طرف منصوبی نہیں کرے گا وہ نہ اللہ کی خدرت کا یقین کرے گا نہ اپنی بدعملیوں پر نظامت کرے گا اس لئے ایمان کی لغیر حصل ہے ایمان برغیر کو حض لگی ہے کہ جو کچھ کائنات میں پیش آئے اس سب کو براہ رات اللہ کی طرف منصوب کرنا یہ ایمان بالغیر ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہری خبروں پر یقین کرنا ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدیبیت سے واپس ہوئے تو آپ نے ایک جگہ رات کی ضاری اور فرمایا کہ اس رات پہرہ کون دے گا اور ہمیں صبح کون جگائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا کہ میں نے کہیں جگاؤں گا میں اتھاؤں گا اللہ تعالی کو دعا اور آج نہیں پسند ہے دعا پسند نہیں دعا اللہ تعالی کو آج نہیں پسند ہے اللہ تعالی کو آج نہیں پسند ہے دعا اور آج نہیں پسند ہے دعا پسند نہیں آپ نے اسی مرتبہ فرمایا کہ تم اتھاؤگے تم جگاؤگے حضور یہ تھا آپ کے بار بار سکھانے کا کہ اٹھنا اٹھونا جاگنا آپ کچھ کرنا یہ تمہارے بسمیں نہیں ہیں کیونہ یہ کہو اللہ چاہے گا تو اللہ مجھے اٹھا دے گا حضور اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کہ میں بتاؤں گا کہ اللہ ساتھ ایک آپ کون تھے پندر دن تک یا ایک مہینے تک وہی نہیں آئی کیوں کہا کہ میں بتاؤں گا یہ سی نہیں کہا اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا اتنی باریک بات ہے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا بس یہی اصل ذکر ہے یہی اصل ذکر کسی پر آیت حاضر ہوئی وَضْتُ الْرَبَّتَ اِذَا نَسِیخَ جتنی آپ انشاءلہ کہ نہ بھول جائیں انشاءاللہ کہلیا کریں تو آپ نے کی مرتبہ سوال کیا کہ ادلاللہ وسلم سو تم اٹھاؤگے تم جگاؤگے مطلب یہ تھا کہ تم خود بھی سو جاؤگے کیونکہ اتنا اور سونت مارے بسمیں نہیں ہے پھر آپ نے صحیح فرما دیا کہ ہاں تم ہی ہمیں جگانا پھر اس ماتے کے میں را کر جاتا رہا جب صبح خریب ہوئی تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں نین آجائے گی اور مجھے نین آگئی مجھے نین آگئی میں سو گیا میں سو گیا کہ سب سوتے رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا ہماری آنکھ بری سورج کی گردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے اور آپ نے اپنے نماز سے پہلے کے معمولات مضوح وغیرہ کیا پھر آپ نے صبح کی نماز پڑی پھر آپ نے فرمایا اگر اللہ چاہتے جب سو دے اللہ چاہتے جب سو دے نہ رہتے لیکن اللہ نے اس لئے کیا ہے کہ بسمانے بات والوں کو طریقہ پتلا دیا جائے کہ اگر نماز قضا ہو جائے سونے میں تو اس نماز کو عدا کر لیا جائے یا کوئی نماز بھول جائے تو نماز پیاد آتا ہی پڑھ لیں اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے اللہ تعالیٰ ماہ روحوں کو قفل کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں اور دعوت کر لیتے ہیں جب چاہتے ہیں سناتے صحابہ نے نماز کی بیاری کی اور وضوح کیا جب صورت صاف ہو گیا سمجدار ہو گیا صاف نماز پڑھائی قائد رقمی نے شیاب کہتے ہیں کہے گی حضرت عطیب میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ آپ کیا فرمایتے ہیں اب آتا رہے گا قول کے بارے میں کہ جنت یہ جنت کی چوڑائی زمین و آتمان کے برابر یہ سارا سارے کائنات میں جنت ہی آگئی تو جہنم کہا ہو گی تھا حضرت عطیب نے فرمایا پھر ساتھیوں سے صحابہ سے فرمایا ہے عطیب نے اس کی بات کا جواب تو یہودی کیا کہہ رہا ہے لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حضرت عطیب نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے جب رات آتی ہے دن کہاں چلا جاتا ہے ساری رات طریقہ دنیا رات پر جاتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے تو وہ نہیں کہا جہاں اللہ چاہتا ہے یہ آسان جواب ہے جتنے بھی مخلوق میں ریچرچ کرنے والے ہیں یہ سب ان سب کا منتحہ وہ دیوان کی پر ہوتا ہے جتنے بھی اللہ سے پریدانے ریچرچ کرنے والے ہیں ان سب کا منتحہ دیوان کی پر ہوتا ہے اکھروالے سے وہ ہیں جو نسل چلے سے پہلے ہی کہہ دیں کہ جو اب دنیا میں جو پسرتا ہے اللہ سے جانے سے ہوتا ہے حمدہ نظیر فرمایا کہ اہلِ ذکر تو وہی ہیں وہ ہیں ذکر والے وہ ہیں اقل والے اولائکہم اولوالباب اللہ ذکر والا قیامہم وقعود وعدہ جنودہم یہ حدیر نے کہا کہ جہاں آدھا چاہتے ہیں دین ماہ جلائیتا ہے حضرت بن نے فرمایا کہ جہنم بھی وہاں ہوگی جہاں آدھا چاہیے یہودی نے کہا قضم ازاد آئیلی کی جس میں قضم میری جان ہے اللہ کی سکات توریت میں کسی طرح لکھا ہوا ہے حضرت بن کا جواب قرآن کا مطابق تو آئی بلکہ توریت کے بھی مطابق ہوا یہودی نے کہا کہ توریت میں کسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح آپ نے بیانتا ہوں